انہوں نے جمہوریت کو اس وقت کمزور کیا جب یہ قومی اسمبلی سے اٹھ کے چلے گئے اور ریزائن کر دیئے پھر انہوں نے اپنی غیر جمہوری سوچ کا اس وقت بتایا جب انہوں نے پروینچل اسمبلی پنجاب اور کے بھی اسمبلی کو ڈیزال کر دیا اور جس سے ملک کو مہاشی بھی نقصان ہوا اور جمہوری بھی نقصان ہوا اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر میں اگر تو کچھ لکیونہ ہے یا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے اب سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ہمارے سینئر وقلہ اٹھ کے یہ کھڑے ہوں اور یہ کہہ دیں گی ججز فلاں ہیں فلاں ہیں اس وقت جب بندیال صاحب کی کورٹ تھی تو اس وقت ان کی پنٹیشن رات کو دائر ہوتی تھی صبح لگ جاتی تھی تو وہ جو فیصلے آتے تھے اس وقت یہ بڑے خوش تھے اب جب آئین اور قانون کے مطابق ہماری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری قوم نے دیکھا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پوری قوم کو یہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے پاس کی ہے یہ دیکھنی چاہیے اور ہر ذی شعور شخص یہ دیکھ کے پھر بتائے کہ آیا اس میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے تو اسے جمہوریت کے مطابق اور اپنے آئین کے مطابق پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے جسے الیکشن کمیشن نے بارہا نوٹسز بیجے شوک آز نوٹسز بیجے کہ آپ الیکشن کروائیں اور انہوں نے الیکشن نہیں کروائے جس وجہ سے ایک آئینی اور قانونی حید جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اگر پولٹیکل پارٹی ایک اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی اور جمہوری پارٹی کہتی ہے اور اپنے ممران کو وہ یہ موقع نہیں دیتی کہ ممران الیکشن پارٹی کے اندر لڑے اور اپنا اپنا پارٹی کے اندر عوضہ لیں انہوں نے ہتلوسہ کوشش کی کہ کسی شخص کو بھی فارم ہی نہ ایشو کیا جائے تاکہ وہ اپلائی کر سکے کہ الیکشن ہو پھر آپ ایک نیشنل پارٹی ہیں پاکستان کی پارٹی ہیں اور اپنے آپ کو بڑی پارٹی گنواتے ہیں انہوں نے وہ جو الیکشن ایک نام نہاد الیکشن کروائے ہے وہ پشاور کے ایک گھاؤں میں کروایا ہے اور گھاؤں میں اب ایک سنٹرل پارٹی ہو اور اس طرح ناف حام دیئے گئے اور سیلیکٹڈ لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ یہ ہمارے نواندے ہیں اور ان کے خلاف جو سپریم کورٹ تک پارٹیز آئی ہیں وہ الیکشن کمیشن اور آہ ان کے اپنی پارٹی کے ممران نے فائل کیے اور وہ کنٹیسٹ گئے اور سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کی ہے اس لیے میری گزارش ہے اپنی قوم سے اپنے وکلا سے کہ وہ اپنے پیسلے پہ تو اعتراض کرے لیکن ایسے کمٹنشیوز ریمارک نہ دیں جس سے جزیز کی تو تذہیق ہوتا ہے ہمارے ججز کو بل موم اور سپریم کورٹ پاکستان کو اور ہائی کورٹس کو بالخصوص بطور ادارہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب بھی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ اور ہم اس بات سے اس یہ جو ٹرینڈ ہے یہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ زور پکڑ دی ہے اور ہم بطور اکلا نمائندگان اس بات سے شدید آرزدہ ہیں کہ جب بھی کسی پارٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ایک سمیر کیمپین ہمارے ججز کے اور کوٹس کے خلاف شروع کر دی جاتی ہے جو کہ قابل مضمت ہے لہٰذا ہم بطور پاکستان بار کانسل نے یہ نشٹی لیا ہے ہمیں بالکل ان کے شانہ بشانہ ہے یہ ٹرینڈ جو ہے this must stop اور اداروں کو اور ججز کو criticize کرنے کا جو ایک روش چند پڑی ہے اس کو فیل فور روکا جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی judgment یا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ public property بن جاتا ہے اس پہ تنقید اس پہ اپنی رائے کا اظہار کوئی ممانعت نہیں ہے اور ہم خود آئے روز مختلف ججمنٹس پہ اپنا اظہار کرتے ہیں لیکن ادارے کی تقریم ججز کا اعترام اس کو بہرحال منوضے خاطر رکھا جانا چاہیے میں ہر political party سے مخاطب ہوں اس political party سے بھی کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے ایک bench کی جانب سے ایک ملزم کے بارے میں لفظ مصوم کا کہا تو اس کا شور مچایا کہ یہ innocent declare کر رہے ہیں کورٹ میں بھی درست تسلیم کیا جب یہ سوال آیا کہ کیا آپ نے notification issue کیا کہ پشاور میں election ہو رہا ہے تو اس کا کوئی date time place mention کیا کوئی جواب نہیں آیا جب یہ کہا کہ آپ نے وینیو چینج کیا اس کا کوئی notification آیا کہ جو چمکنی کے گاؤں کے قریب چمکنی کے علاقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں منقد ہوا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور سب سے بڑھ کے جب یہ بات آئی کہ جب پشاور ہائی کوٹ میں آپ نے petition فائل کی تو کیا اس میں ہے جو لاہور ہائی کوٹ میں آپ نے خود petition فائل کی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا اس کا جواب بھی آیا کہ جی ہم نے نہیں کیا concealment اس میں بھی واضح تھی آپ کوٹ رپورٹر ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی concealment کو کوٹس کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس پٹیشن کا انجام کیا ہوتا ہے گزشن نے چھوٹ کس روز سے دیکھتا ہے جو چیز؟ مقابل دیکھےali نہیں شکرت ب champpop